کرنٹھیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط نوہ باب مسیحی بھائیوں کی مدد جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی وابط مجھے تم کو لکھنا فضول ہے کیونکہ میں تمہارے شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مکدونیا کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ آخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو اُبھارا لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھیرے بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو ایسا نہ ہو کہ اگر مکدونیا کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری مودہ بکشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں تاکہ وہ بکشش کی طرح تیار رہے نہ کہ زبردستی کے طور پر لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے نہ دریخ کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کریں اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کریں چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے اس نے کنگالوں کو دیا ہے اس کی راز بازی ابتک باقی رہے گی پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راز بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے کیونکہ اس خدمت کے انچام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابیداری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے شکر خدا کا اس کی اس بکشش پر جو بیان سے باہر ہے